تو پریویسلی ہم نے پیرنٹ چیل چیننگ کنسپٹ کو یوز کرتے ہوئے جو ہمارے ایک بیسک پرابلم تھی اس کو ریزولف کیا تھا جیسے کہ ہمارے پاس اس پیس پر کچھ انویزیبل پرولکٹس بھی تھی جو ہمیں نظر نہیں آری سی لیکن وہ ہمارے کیپچر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ہماری اسائشنز فیل ہو رہی تھی تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس کنٹینر کو ہٹ کیا اس میں پڑی ہوئی جو پرولکٹس ہم نے ان کو ہٹ کیا تو اس سے کیا ہوا کہ اب اس کنٹینر میں رہتے ہوئے جتنی بھی پرولکٹس ہی وہ ہمارے پاس آگی اور جو انویزیبل پرولکٹس ہی وہ الیمنیٹ ہوگی لیکن اب اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہم ان کو انڈیکسنگ کے درہو حاصل کر رہے تھے تو انڈیکسنگ کے درہو حاصل کر رہے ہیں اس کائنڈ آف کی کل کوئی انڈیکس چینج ہوتا ہے تو وہ ہماری پرولکٹ بھی چینج ہو جائے گی تو it's not a very optimized way اس پرولم کو کیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس اگین وہی پرولکٹس کا کنٹینر ہے جس میں انڈیویڈیل پرولکٹ ہے اب تھوڑا سا یہاں پر فوکس کریں کہ ہم without انڈیکس ہم کس طرح ان چیزوں کو کیٹر کر سکتے ہیں پرولکٹ ہے ریگارڈلیس آف ایک پوزیشن وہ ہمارے پاس ایڈ ہو جائے تو اس کا ایک سیمپل سا سلیوشن یہ ہے کہ ہم ایک ویریبل میں ساری پرولکٹس کو لسٹ آون کر لیں then ہم دیکھیں کہ یہ ویری پرولکٹ ہمیں چاہیے let's say broccoli بروکلی چاہیے اور اس کے بعد ہم اس بروکلی کو get کروا لیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن use ہوتا ہے each کا یہ ہمارے پاس تین arguments لیتا ہے element, index and list کا اس کو complete کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس products کے container میں پھر جا رہی ہیں product آ رہی ہیں اور جتنی بھی product ہیں وہ list ڈاؤن ہو رہی ہیں اس element میں اس کو اگر ہم نے چیک کرنا ہے تو ہم اس طرح cy.log then element element simple کریں گے تو it means کہ وہ object کو return کرے گا وہ ان کی text کی value کو return نہیں کرے گا تو text کی value کے لیے ہم text کا function use کر لیتے ہیں again jquery کا function ہے اس کو run کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس دو products شہر ہی ہیں broccoli اور brinjal اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں پر specify کیا ہوا ہے br کو تو اگر ہم br کو ہٹا دیں گے تو جتنی بھی products ہوں گی وہ ساری ہمارے پاس اس element میں store ہو جائیں گی ان دونوں کو اگر ہم comment out کر دیں اس کے بعد دوبارہ again run کریں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جتنی بھی 30 products ہی ساری کی ساری اس نے ایک element میں لے آئے ہیں اب ہم نے کیا کہنا ہے کہ let's say ہمیں اس میں سے اسے carrot چاہیے ہم carrot کو compare کریں گے اگر تو یہ carrot value ہمارے پاس ملتی ہے تو اس پہ جو button ہے ہمارے پاس وہ click کروا دو جس سے یہ add to card ہو جائے گی چلے دیکھتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ ہمارے پاس if statement آ جائے گی if element dot text کیونکہ ہم text کو compare کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک inbuilt function آتا ہے includes کا include parenthesis quotation کہ ہمارے پاس اگر carrot آتا ہے تو اس کو click کروا دو element dot لیکن اب ہم نے click کیا کروا نا ہے کیونکہ ہمارے پاس اگر دیکھیں تو یہ carrot ہے carrot کے آگے add to card اور دوسرے buttons بھی ہیں let's say کہ ہمارے پاس یہ carrot ہے اس پہ ہمارے پاس ساری information ہے image carrot 56 اور یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ہمارا concern کس سے ہے add to card button سے ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہمارے پاس دو دریقے ہیں ایک تو ہم dot find سے جا سکتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس ہے contains کا دونوں کو one by one دیکھ لیتے ہیں کہ chaining commands کے تھو ہم کس طرح اپنے results کو achieve کر سکتے ہیں تو firstly ہم جائیں گے dot find add to card کے لیے button ہمارا input ہے اور اس میں class type user یا button کی تو ہم کیا کر سکتے ہیں type کی base پہ ہم اس کو search out کر سکتے ہیں اس کو copy کریں گے quotation mark button then ہمارے پاس اس کو کروا دو click لیکن click دیکھیں تو click نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے ابھی wrap نہیں کیا کیونکہ element جو ہے یہ basically cypress کا function نہیں ہے یہ ایک variable ہے اس کو cypress object میں convert کرنے کے لیے ہم اس کو wrap کر دیں گے c y dot wrap اب یہ enable ہو گیا اچھا یہاں پہ ایک چیز note کریں کہ یہاں پہ اگر میں اس چیز کو search کروں تو ہمارے پاس 35 elements ہے like یہ سارے 35 add to cart button ہے تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم میں نے کس button کو جا کے click کروانا ہے اب آپ دوبارہ اس نین پہ آئیں تو ہم نے کیا کیا ہوئے ہم نے سب سے پہلے اس پوری div کو contain کیا ہوئے اس کے بعد ہم گئے carrot پہ اب ہمارا scope جو ہے وہ narrow down ہو گیا carrot تو carrot پہ دیکھیں تو صرف ایک ہی add to cart button ہے دو نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ کیا سے وہ کیا کرے گا carrot پہ جا کے add to cart button کو click کروا دے گا اس کو ہم run کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس function چل گئے carrot add ہو چکی ہے یہ تو ہمارا dot find ہے what if کہ ہم dot contains سے جانا چاہئے تو سیم چیز ہے اسی کو copy paste کریں یہاں پہ contains کہہ دیں آپ نے attribute کی بجائے آپ text دینا اور یہاں پہ paste دیں دوبارہ run کر کے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پاس successfully left side پہ آپ کو نظر آرہا ہے contents add to cart تھا اس پہ اس نے click کروا دیا اور click ہونے کے بعد ہمارے پاس carrot added ہے اب اگر آپ گھر کریں تو ہمارے پاس 30 products ہیں 30 elements میں سے کیا تھا وہ پورا ہم نے dynamic کر دی ہے اب regardless of which position ہم کیا کہ رہے ہیں اپنے results کو achieve کر رہے ہیں